مرد جو ہے اس کے دائیں بازوں میں اس کا مستقبل ہوتا ہے اور عورت کے لیفٹ میں، تو مرد کا مستقبل دائیں بازوں میں اور لیفٹ پر ماضی عورت کا اُلٹا ہے۔ اچھا اب میں اس پامیسٹری کو تشبیح دیتا ہوں یہ جو ویدر فورکاسٹ کی ایپ ہمارے آئی فون میں آتی ہے، میں اس سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ میرا پامیسٹری اور آسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہے، کیا ہاتھ کی لکیریں پڑھنا غلط ہے اور کیا ان میں کوئی سچ ہے، آسٹرالوجی میں بھی جو ستاروں کا علم بتاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علم صحیح ہے یہ، ستاروں کا علم قرآن سے نکلا ہے، سورہ نجم پڑھ لیں آپ، اسی لیے اس کو آسٹرالوجی کو علم نجوم کہتے ہیں۔ اور اس کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہی وجہ ہے کہ علم نجوم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ علم امام جعفر صادق کو عطا فرما دیا تو اس کا نام ہی بدل گیا، اب علم نجوم کو علم نجوم نہیں کہتے، علم جعفر کہتے ہیں۔ اب یہ امام جعفر صادق کون ہیں؟ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے گھر والے، ہماری والدہ بائیس رجب کو کونڈے بناتے ہیں۔ اب ہم کو تو یہی پتا تھا کہ کونڈے ہیں کونڈے ہیں، کونڈے سمجھتے ہو نا، کونڈے ہیں کونڈے ہو رہے ہیں، یہ پتا نہیں تھا کہ کونڈے ہوتے کیا ہیں۔ وہ حلوہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا، پھر بعد میں جب سرکار سے ملاقات ہو گئی اور پھر پتا چلنا شروع ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ کونڈے جو ہیں یہ نظر و نیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اب ظاہرے ہمارے تو والدین سنی تھے نا، وہ سنی ہو کر بھی کونڈے مناتے تھے، تو ایک وقت یقیناً ایسا تھا کہ ساری امت امام جعفر صادق کی مددہ تھی۔ سب ان سے محبت کرتے تھے، سب ان کی تقلید کرتے تھے، سب ان کو مانتے تھے، بعد میں آکے جو فرق واریت ہوئی ہے اس میں ہو گیا کہ یہ شیعوں کا امام ہے، یہ ہمارا امام، ایک وقت تو ایسا گزرا ہے کہ سب مانتے تھے ان کو۔ اور پھر یہ وہابیوں نے آکی گڑھ بڑھ کر دی، یہ کونڈے کیوں منا رہے ہو، یہ بدت ہے، یہ شرک ہے، ابے جاہل کے بچوں، کونڈے ہیں کیا یہ تو دیکھ لو۔ اور پھر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے اکابرین نے ہم کو صحیح نام نہیں دیئے ایام کے، ہمیں بتایا نہیں کہ باعث رجب کو امام جعفر صادق کیلئے فاتحہ خانی کی جاتی ہے، نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ اگر یہ ہمیں پتا ہو تو ہم آگے بھی بیان کرتے، ہمیں تو یہ کہا ہے کہ کونڈے منا جا رہے ہیں، اب کونڈے ہوتے کیا ہیں یہ نہیں پتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم عطا فرمایا، اب اگر ان کو علم نجوم اللہ نے عطا فرمایا تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط تو نہیں ہو سکتا نا، اچھا اب آ جائیے پامیسٹری کے اوپر، تو پامیسٹری کا علم بھی غلط نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے جان سکتا ہے کہ اس وقت اس کی زندگی کہاں ہے، زندگی کی دوڑ ہے کہاں تک پہنچی ہے۔ مرد جو ہے اس کے دائیں بازوں میں اس کا مستقبل ہوتا ہے اور عورت کے لیفٹ میں، تو مرد کا مستقبل دائیں بازوں میں اور لیفٹ پر ماضی، عورت کا اُلٹا ہے۔ اچھا اب میں اس پامیسٹری کو تشبیح دیتا ہوں یہ جو ویدر فورکاسٹ کی ایپ ہمارے آئی فون میں آتی ہے۔ میں اُس سے اِس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم ویدر چیک کرتے ہیں، اب ویدر چیک کیا ہے تو اُس میں لکھا ہے کہ اوہو بارہ وجہ بارش ہوگی۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بارہ بچتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی۔ اب ہم کہیں کہ بھئی یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں ہیں، اُنہوں نے کلکلیشن کی کہ بھئی ہوا کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جب ہوا کا پریشر لو ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے اور جب ہوا کا پریشر ہائی ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، پریشر لو ہوتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، ہائی ہوتا ہے پریشر تو وہ بادلوں کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ اب اُنہوں نے کلکلیٹ کیا کہ بھئی ایک گھنٹہ یعنی اس وقت یہ جو بارش والے بادل ہیں، اس وقت یہاں ہیں۔ اور اِن کی داریکشن یہ لندن کی ہے تو ایک گھنٹے بعد اس سپیڈ سے یہ لندن پہنچیں گے اور جب لندن پہنچیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک گھنٹے پہلے جو ہوا کا پریشر تھا تھوڑی دیر بعد وہ پریشر جو ہے چینج ہو گیا۔ اور وہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ بادلوں کو بھگا کے لے گیا اور بارش نہیں ہوئی۔ تو اُنہوں نے جو فورکاست دی ہم کو اس وقت بادلوں کی ڈریکشن اور بادلوں کی صورتحال دیکھ کر کے پریڈکٹ کیا۔ اگر اُسی کے حساب سے چلتا رہتا تو بارش ہو جاتی۔ اسی طرح یہ ہماری لکیریں ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہے وہ اِن لکیروں میں ہے۔ لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے یہ لکیریں چینج ہو جائیں۔ پھر آپ کہیں جی نجوم نے بتایا تھا تو مر جائے گا اگلی سال میں تو زندہ ہوں۔ چینج ہو گیا نا۔ لکیریں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سارے کیسی ایسے ہیں جیسا نجومی نے کہا ویسے ہی ہو گیا۔ اور اُنہی نجومیوں نے جو دوسری پریڈکشن کی اُس میں غلط ہو گیا۔ کیونکہ یہ لکیریں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ چینج کون کرتا ہے اِن کو؟ اللہ۔ اللہ نے چینج کر دیا اب آپ کیا بگاڑیں گے؟ تو یہ ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک یعنی تخمینہِ مفروضات ہے۔ یہ کھلکلیشن اپ سپوزیشن۔ تو آپ اپنے یہ مفروضہ قائم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ کہ بھئی اب یہ یہاں ہے تو آن جائے۔ جس طرح اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 30 مائلز پر آور سے یہ گاڑی چلتی رہی تو آدھے گھنٹے میں پندرہ مائل کر لے گی۔ لیکن وہ بندہ ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچا۔ اب اس کو پوچھو کہ ڈیڑھ گھنٹے میں کیوں پہنچا۔ وہ کہے گا کہ ڈیڑھ گھنٹے میں میں اس لئے پہنچا۔ کہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور گاڑی رک گئی تھی۔ پھر آگے اس سے دس منٹ بعد جو ہے روڈ وکس آگئے وہاں پر سپیٹ ٹین مائلز پر آور تھی۔ تو کبھی کبھی تو یہ پریڈکشن صحیح ہو جائے گی۔ روڈ خالی ہے تیس کی سپیٹ سے جارہ آدھے گھنٹے میں پندرہ مائل کر لی ہے۔ اور کبھی روڈ وکس آگئے تو ٹائم بڑھ جائے گا۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب روڈ وکس آ جائیں گے، کب روڈ کلیئر ملے گا۔ جب روڈ کلیئر تھا تو پریڈکشن صحیح ہو گئی ہماری، جب روڈ کلیئر نہیں تھا تو پریڈکشن غلط ہو گئی۔ یہی پامسٹری ہے بس۔ بہت سے یہ جو بیچ میں ہیں ہاتھ کے، اس کو کہتے ہیں آئیلینڈ، پامسٹری کی زبان میں، اس کو آئیلینڈ کہتے ہیں۔ آئیلینڈ کے اندر اگر ٹائنگل بنا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ خودکشی کر کے مر جائے گا۔ اچھا پھر اگر چھ مہینے بعد اگر آپ دیکھیں اور آپ کو یہ نظر آئے کہ ٹائنگل کی ایک لکیر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ خودکشی نہیں کرے گا، کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے گی اور یہ بچ جائے گا۔ تو آپ اس لکیر کو دیکھتے رہے ہیں، اب لکیر کو دیکھتے دیکھتے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو الگواتے ہیں۔ زندگی کی لکیر دیکھتے دیکھتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ جیسے ہم نے بجٹ بنا رکھا ہوتا ہے اپنے گھر کا کہ اتنی میری سیلری ہے اور میرے ایکسپینڈیچر اتنے ہیں۔ گروسری اتنے کی آئے گی، یہ بجلی کا بل ہے، اتنا پیٹرول ڈلے گا۔ تو یہ پورا ہم اپنا گھر کا بجٹ بناتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بناتے ہوں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بناتے ہیں بجٹ اپنے گھر کا۔ لیکن اچانک اگر یوکرین کی وارج شروع ہو جائے، گیس مہنگی ہو جائے، تیل مہنگا ہو جائے، ہر چیز مہنگی ہو جائے، تو پھر وہ بجٹ رکھا کر رکھا رہ گیا۔ بس یہی پامیسٹری میں ہے، بس یہی پامیسٹری میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدل دے، خود ہی، پھر نہیں ہوگا۔ تو پامیسٹری سے زیادہ آپ علم نجوم کی طرف ریلائے کر سکتے ہیں، علم نجوم، پامیسٹری سے زیادہ۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر رب نے تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے، تو اس کو چینج کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں مجھے پتا چل جائے کل کیا ہونے والا ہے، تو کیا کر لوگے آپ؟ جو رب نے لکھ دیا ہے اس کو چینج کر سکتے ہو؟ نہیں جو رب نے لکھ دیا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، تاوقت یہ ہے کہ رب خود ہی اس کو چینج کرے۔ موسیقی موسیقی موسیقی